موسیقی اسلام علیکم ویری گوڈ ایوننگ آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیا نکی گزشتہ روز خیبر پختون خواہ کے پہلا مرحلہ بلدیاتی انتخابات کی پولنگ ہوئی جس کے نتائج اب تک سامنے آ رہے ہیں سارے نتائج جو اب تک آئے ہیں غیر حتمی اور غیر سرکاری سطلہ ازلہ کے اندر یہ الیکشن کل منقد ہوئے اور اس کے مطابق جو اب تک غیر سرکاری نتائج ہیں اس میں جے یو آئی لیٹ کر رہی ہے جس کے بعد تحریک انصاف ہے اے این پی آزاد امیدوار اور پھر اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون پھر پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چار ایسے شہر جس میں میئر کا بھی انتخاب ہونا تھا اس میں سے تین جو ہیں وہ دو کا تو واضح ریزلٹ جو غیر سرکاری اور غیر حتمین سامنے آیا ہے اس میں اے این پی اور جے یو آئی فاتح پائی ہے جبکہ دیگر دو کے حوالے سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں اس پورے الیکشن کے پروسس کے اندر شکایتیں بھی رہیں کچھ حساس علاقے کچھ حساس پولنگ سٹیشنز جہاں پہ فائرنگ کے بھی واقعات ہوئے کچھ آپسی جھگڑے کے واقعات ہوئے اور پھر کل یہ تمام معاملات شام پانچ بجے تک کیونکہ پولنگ جاری تھی پیپلز پارٹی نے بقاعدہ طور پر تحریری شکایت بھی الیکشن کمیشن میں دی ہے اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ پشاور کے میئر کے جو نتائج ہیں اس کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ بہت زیادہ تاخیر ہو رہی ہے یہی بات حافظ حمداللہ صاحب کی طرف سے بھی آئی لیکن جس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ کوئی ایسی تاخیر نہیں ہے اور تمام تر کنسولیڈیشن کے بعد ہی اس نتیجے کا اعلان کیا جائے گا بہرحال ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چاہے وہ صوبائی وزراء ہوں یا پھر وفاقی وزراء ہوں پاکستان تحریک انصاف کی اس شکست کے حوالے سے مہنگائی کو انہوں نے بنیادی وجہ بتایا اور کہیں شبلی فراز صاحب نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کا مقابلہ تحریک انصاف سے تھا صوبائی وزراء کی جانب سے بھی بہت سارے بیانات جو ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہوں گے جہاں ان میں یہ غصہ پایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یعنی کہ تحریک انصاف والوں نے ہی دوسری جماعت یعنی مخالفین کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے بہرحال اس تمام بات پر ہم بات کریں گے کیونکہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے خیبر پختون خوا دو ہزار تیرہ سے لے کے اب تک جو ان کا سٹرونگ ہولڈ ہے اس میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں اس قسم کی شکست لمحہ فکریہ ہے یا نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف سول سرچنگ کرے گی کیا گھبرانے کا وقت ہے یا نہیں ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے اپنے موترم میوانوں کا تعرف کراتی چلوں امجد علی نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسیملی کے محبر ہیں وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے خونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور برگیڈیا ریٹائر فاروق حمید صاحب تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس امجد علی نیازی صاحب آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں اس سے مایوسی ہوئی ہے تحریک انصاف کی پرفارمنس پر یا آپ سمجھتے ہیں کہ دس واز ایکسپیکٹڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا جو لوکل بارڈیز الیکشن ہوتے ہیں تھوڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اس میں لوکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں کچھ آپ کے پھر آپ کو ڈیسیجن میکنگ میں بھی کافی پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ دھڑے بازی کی سیاست بھی ہوتی ہے تقریباً سکسٹی پرسنٹ تو دھڑے ہوتے ہیں اور فارٹی پرسنٹ اس میں رول جماعت کا بھی ہوتا ہے میں اسے چولے کی لڑائی کہتا ہوں یہ اب چولے کی ہے مطلب بجے باز اوقات میں آپ کو بات بتاؤں مطلب پریویس چوکے والد صاحب کے زمانے سے ہم چیزیں دیکھتے آرہے ہیں بازد آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا بھائی دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے بھائی آپ کنڈیڈیوٹ ہوتا ہے اس کا والد آپ چاہتے چلا جاتا ہے یہ یہ ایک بنیادی چیز ہے جو لوکل بارڈیز جتنے بھی میری تمام پارٹ بے شک آپ چاہے وہ آپ جتنی بھی بیسیں کر لیں لیکن یہ بیسیکلی میں آپ کو جو بنیادی بات ہے یہ بلکل آپ ریسرچ کر لیں یہ چولے کی لڑائی ہے یہ چولے کی لڑائی ہے اچھا میں اپنے دیگر دو مہمانوں سے اور اس کے بعد اس کو آگے لے کر چلیں گے آپ کیا سمجھتے برگیڈی صاحب آپ کے لیے کیونکہ آپ نے بہت ابھی پچھلے گزشتہ چند ہفتوں سے بتا بھی رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی پرفارمنس بہت اچھی جا رہی ہے انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں لیکن یہ کیا واقعی چولے کی لڑائی کی وجہ سے جیسے ہمجد علی نیازی صاحب نے اس کو کیاٹیگرائز کیا ہے اس وجہ سے یہ پرفارمنس ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعاً لوگ نراز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریر نیازی صاحب ساید بہارل میں اس سے تو اگری نہیں کروں گا لیکن بیٹا اور رسپیکٹ کہ یہ کوئی چولے کی لڑائی ہے دیکھیں چاہے پیچھے جتنی بائی الیکشنز ہوئی ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہیں اگر لوکل لیول کی بات کرنی تو کینٹ بورڈ کے الیکشنز تھے ان دونوں میں پی ٹی کی پرفارمنس ہے بھی ویری ڈیزبل اور اس سے مایوس کن میں کاؤں گا اور جہاں پہ کے پی میں اسی ہے کیونکہ دیکھیں کے پی میں ان کو آٹھ سال ان کی گورنٹ کو ہو گیا ہے وہاں پہ بڑے ہیلتھ کے ریفارمز آئے ہیں وہاں پہ ٹورزم انڈسٹری کو بڑا پرموٹ کیا گیا ہے وہاں پہ بی آر ٹی بنی ہے پیشاور میں اس کے علاوہ آپ دیکھیں وہ سیتھ کارڈ اور یہ تمام چیزیں جو سارے پروگرام ان کے احساس کے زیادہ تر کے پی سے شروع ہوئے تھے تھی کہ باقی پرومنسز میں ہیں میں آنسلی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کے پی کی لوگ جو ہیں اور خاص کر پچھلے پروینچلی سیمیلی کلیکشن نے دیڈ بری ویل اپنا پی ٹی ایم کے پی ایکسپیکٹنگ کہ باقی سوموں کے مقابلے یہ بہت اچھا کریں گے لیکن بڑا ڈسپونٹنگ ہوگا کہ ان کا میر پشاور کا میر وہ بھی ابھی کو بات کلیر سامنے نہیں آرہی تو اس ڈسمنل پرومنسز کو آپ کہہ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں نمبر ایک ارگنیزیشن سٹرکچر پی ٹی آئی کا ہمیں بڑا دسپونٹنگ نظر آ رہے ہیں نمبر ٹو بلکل پرائیس ہائک ہے ٹاریس اور یہ جو گیس کا لوگ شیڈنگ اور میرا خالی چوئیس ان سٹرنگ آف در کینڈیٹس یہ تمام چیزیں جو ہیں عمران خان نے خود کہا تھا کہ جناب ہم نے پچھلے الیکشن میں چوئیس اف کینڈیٹس اور وہ اس پہ ہم نے ٹھیک پرفارم نہیں کیا اور اگلے الیکشن میں ہی ویل میک شور کہ بھی برنگ آوٹ گوٹ کینڈیٹس اور پی کے پی کے گورنمنٹ ہونا اور پھر ہم دیکھیں پچھلی میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے دو دنوں سے آئیم شور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ بیلٹ باکسز جو ہیں پھر بھی چوری ہو رہے ہیں بیلٹس کو جلایا جا رہا ہے نڑائی ہو رہی ہے مارکٹ آئی ہو رہی ہے شفافیت پر آتے ہیں اور جو کچھ ہوا ہے اس پر بھی آتے ہیں لیکن پہلے ذرا جو بنیادی فیکٹر دیکھ رہے ہیں وہ ذرا خنزادہ چٹان صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے جیسے بریگیڈیا صاحب نے بھی بتایا اتنے ساری پروگرامز اتنی ساری سکیمز کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا گھڑ سمجھا جائے گا خیبر پختون پورٹیک اسی طرح جیسے پیپلز پارٹی کا سندھ ہے اور سنٹرل پنجاب پی ایم ایل این کا ہے لوسنگ دس پیس آپ کے نزدیک کیا وجہ ہو سکتی ہے خنزادہ چٹان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی بلکل بریگیڈیا صاحب نے جو کہا یہ سارے سب کچھ پیس بوک پہ ہیں یہ ٹویٹر پہ ہیں لیکن زمینی حقائق جو ہے ان سے مختلف ہیں اور یہ دو ہزار اتارہ کے الیکشن میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ارٹی ایس کو بند کر کے جب پنجاب میں پتا چلا کہ شکست ہوئی ہیں کیونکہ پنجاب کے اوپ پیڑا کر ڈالنا پنجاب کا ڈو میسائل دوسرے صحبوں سے تھوڑا الگ ہے تو وہاں پہ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا جب پتا چلا کہ پنجاب میں شکست ہوئی ہیں تو پھر کراچی اور مختلفہ کی جتنا بھی منڈیٹا وہ ایٹی ای کی جولی میں ڈال دیا اور ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ڈبل نقصان ہوا ایٹی ای کو اے تو ان کا اخلاقی جنازہ نکل گیا جو اے وی ایم لایا تھا اور ہر چینل کے یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور یہ دلیلیں دے رہے تھے کہ نہیں نہیں جی ہم تو الیکشن کو وہ صاف اور شفاف کرنا چاہتے ہیں اور ہم تو چاہتا ہے کہ بس الیکشن کے کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہو ہم تو یہ جو دن رات لگے ہیں اور ہم کہتے تھے بھائیوں لوگوں کا نیت نہیں ہے یہ صرف داکہ دالنے کیلئے یہ چیزیں لا رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ثابت ہو گئی ان کا ایک ایسا منصف نہیں ہے جن کو جرمانہ نہیں ہوا ہے بس ذاتے خود یہ جو ہائیبریٹ حکومت کا سیلیکٹڈ وزیر اعظم ہے اس کو الیکشن کمیشن نے منع کر دی اور اس کے منع کرنے کے باوجود یہاں پہ آگے انہوں نے اعلانات دی اس کے پاس دنوانی کا میں آپ کو ایک واضح مثال دے دوں ہمارے با جوڑ میں ایک ایڈوکیشن آپسر جو کرپشن کے الزام میں سسپینٹ ہوا تھا اس کو لگایا اور اس کے ایڈرس کو آپ نکال کے دیکھ لیں اس کے لکھا ہے کہ یہ صرف انیس تاریخ تک یہ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کی یہ حالات ہوئی کہ میں آپ کو نادیا لکھ کے بتاتا ہوں وہ دعوی کے ساتھ کہ انیس سو ستان میں نے ہمارے خرائے برزیریہ کو حق ملا ہے بالغ ریدہی کی گنیات پہ دو ہزار اتارہ تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ پاتھا میں کسی نے کسی کو تپڑ مارا ہے یا کبھی کوئی جگڑا ہوا ہے یا کوئی ایک گینٹی کے لیے کوئی پولنگ بند ہوا ہے اور ابھی حالات یہ ہے کہ خیبر کے لیے جتنے حلقے ایک ناریزر کبھی تک آیا نہیں ہے بجوڑ کے دو تحصیل حلقے ہیں چھے پولنگ سٹیشنوں کے بچ سے ایک حلقے سے غائب ہیں اور چار پولنگ سٹیشنوں کے وہ عملے سمیت نہ عملے کا پتہ ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں ابھی تک جس طرح ڈیسکا میں ہوا تھا تو چٹان صاحب اس سب کی آپ لوگوں نے تحریری کمپلینز کی ہیں الیکشن کمیشن کو باقیدہ کی ہیں جی ہم روروں کی تک گئے ہم کو تو چھوڑ دے میں آپ کو ایک مجھے کی بات بتاؤ اب سیوالکالونی کے سامنے پیٹیائی کا احتجاج ہے اور احتجاجی درنہ چاہ رہی ہے کیونکہ نادیا یہاں تدبل گیم ہوا ہے یہاں پہ ایک طرف حکومت کا کوشش تھا کہ وہ اپنے بندے لائے تو دوسری طرف ہمارے دوسرے جو قاقہ کردوس کے وہ کوشش کر رہے تھے کہ اپنے بندے لائے کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو لانا چاہتے تھے جو اپسی آر کے حمایتی ہو جو دوبارہ متانبہ کرتے ہیں ان کے کہنے کی کہ اپسی آر کو دوبارہ پاکہ پر ناپس کرے جو ان کے معاہدات میں ان کو سہولت ہو کیونکہ جو معاہدات میں نہیں سمجھتا ہو کہ وہ قبائل عوام یا میڈیا یا انسان حقوق کے لوگ یا پالیٹیشن اس کو تسلیم کرے تاکہ پھر ان کے پاس جوازوں کہ دیکھیں یہ بھی منتخب لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے اچھا یہ جو ابھی پی ٹی آئی والے دھرنا دیا ہے انہوں نے اچھا پی ٹی آئی والوں نے دھرنا دیا آپ نے جن طاقتور دوستوں کا ذکر کیا عمومی طور پر تو لگ رہا تھا کہ طاقتور دوست اس پورے پروسس سے کہیں دور ہی ہیں لیکن بھارہل دیکھتے ہیں ہمارے بقیہ دو مہمان اس حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ الیکشن کی جو پوری جو شفافیت ہے اس پر ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور اس بلدیاتی انتخابات کا جو پہرہ ملحلہ ہوا ہے خیبر پختون قواہ میں اس میں بھی شکایت آئی ہیں جس کا ذکر ابھی برگیڈیا صاحب بھی کر رہے تھے خنزادہ چٹان صاحب بھی کر رہے تھے جبکہ حکومتی وزرائی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن خصوص ان فواد چودری صاحب کا جو سوشل میڈیا پر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اسی طرح شبلی فراز صاحب بھی کہہ رہے ہیں امجد علی نیازی صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک ویلکم بیک خیبر پختون قواہ بلدیاتی انتخابات امجد علی نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں برگیڈیا ریٹائر فاروق حمید صاحب اور اخنزادہ چٹان صاحب ہیں امجد علی نیازی صاحب یہ جو الیکشن پورا جو آپ کہیں گے مرحلہ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کامیاب ہوا ہے you know in conducting free, fair and transparent election نادیا اس کی زندہ مثال ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہتی تو بہت ساری جگہ پہ ہرڈل کریٹ کر کے اپنے من مرضی کے نتائج حاصل کر سکتی تھی لیکن آج کے جو ریزلٹس ہیں اگر ہم نے کچھ سیٹیں لوس کی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم نے شفافیت پہ اپنا جو ہے جو ہمارا یقین پہلے دن سے ہے ہم نے اس کو یہ ثابت کیا ہے اور ابھی میرے بھائی نے ٹھیک ہے بلیم گیم میں یہ پڑھتے رہے ہیں ان کا اپنا حق ہے اعتجاج کرنا لیکن بیسلس بنیاد پہ اعتجاج کرنا میں سمجھتا ہوں کبھی بھی مناسب نہیں ہوتا ان کا یہ کہنا کہ گورنمنٹ نے یہ بندے لگائے ہیں گورنمنٹ کبھی نہیں یہ لگاتی ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن ہی لگاتی ہے اور میرے بھائی خود الیکشن لڑتے رہتے ہیں انہیں یہ رولز معلوم بھی ہیں تو اس سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں بلیم گیم میں نہ بڑھیں سب چیزیں الیکشن کمیشن کے پاس چلی جاتی ہیں سب چیزیں سب مشینری اس وقت گورنمنٹ کے اختیار میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس نے مطلب ان کو فیسلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے باقی وہ کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا سب کچھ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے باقی ان کی مرضی ہے جتنا کوئی شور مچانا چاہے ہیں الگ بات ہے برگیڈی صاحب آپ نے سنا کہ کمپارٹیوی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک کا دکھا واقعات ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا کام جو ہے وہ اچھے خوش اسلوبی سے کیا ہے اور فری فیر الیکشن کرانے میں کامیاب ہوا ہے کیا کہیں گے آپ ڈسکا کی طرح کا ذکر بھی آپ نے سن لیا ہے خود آپ نے باکسز کا بتایا پھر وہ جو ویڈیوز ریلیز ہوئی تھیں جو پیپلز پارٹی نے کہا پشاور کے ایک جگہ کی جہاں پر ایک رات پہلے جو ہے وہ بالٹ پیپرز کی اوپر ٹھپے لگائے جا رہے تھے یہ سارے واقعات بھی تو نظر آئے ہیں دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ ساری دمہ داری جو الیکشن کمیشن نے پاکستان کی ہے اگر اس طرح کی کوئی جو ایڈمسٹریٹیو لیپسز ہوتے ہیں یا یہ پرسیجرز میں اس قسم کے معاملات آتے ہیں تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری میں خالی یہاں تک ہے کہ وہ لائن آرڈر میں الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ سپورٹ کریں جی اسسٹ کریں جی اسسٹ کریں جی اسسٹ کریں جی اسسٹ کریں ہم دیکھیں کہ شبلی صاحب کے پر تو خود حملہ ہوا اپنا یہ پہاڑ درہ عبدالب خیل اس علاقے میں سو یہ بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ بیلٹ باکسز جو ہے میڈیا خود دکھا رہے کہ اٹھا کے لیے جائے جانے بیلٹ پیپر جلائے جانے بغیرہ بغیرہ تو میں نے دیکھے اور جو کل میں نے سین دیکھے ہے کہ وہی پرانا ہمارا سوری ٹو سے فرسودہ نظام وہ پندرہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کہ وہ آرگ لگا رہے ہیں آرگ کا جلانے بانفائر کے لیے سٹیوں میں لوگ بیٹھتے ہیں اور بیچ میں جناب وہ پتہ نہیں سینکروں کی تعداد میں چٹے پڑی اس پولنگ سٹیچن کی اور ایک ایک چٹ کو دیکھے جناب بھائی دیو کل سے تو میں اور کننس ہو گیا ہوں کہ واقعی ہماری جو جنرل الیکشن یہ الیکٹرونک بوٹنگ مشین یہ اس سسٹم پر ہونے چاہیے دوسری بات میں کہنا چاہ رہو یہاں ذکر کیا گیا آپ نے طاقتور دوست بھائی طاقتور دوست ہے کہاں تھے جب پی ایم 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 جو ہے بھائی الیکشن میں اتنی اچھا دور پرفارمنس دیا ہے طاقتور دوست کہاں پر تھے جب کینٹ بورڈ میں پی ٹی آئی بلکہ پی ایم 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 پھر وہاں لیڈ کر رہی تھی اور پی ٹی آئی کا پور پرفارمنس تھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں شفافیت میں مجھے ابھی بھی شک ہے پاکستان مینیج نہیں کر سکتا مینیج نہیں کر سکتا ایک چیز اور اٹ کرتے ہیں بھائی الیکشن کمیشن پاکستان پری پول رگگن کے بھی الزامات لگائے گئے الیکشن کمیشن نے خود پرائم منسٹر کو بھی منع کیا کہ آپ نہ جائے وہ گئے اس کے علاوہ علی امین گنڈپور صاحب بھی آپ کے سامنے ہیں کچھ سوبائی وزراء ہیں بڑی ایکشن کمیشن کانٹ ڈو مچ اوڈر دن یو نو فائننگ دیم کہ بس آپ نے آپ نے فائن لگا دیا یہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کتنے الیکشن سے دوہزار آٹھ آنورد کہ جو بڑا ایکسپینڈیچر کے لیمٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس طرح کی پری پول رنگنگ یا ایسے وزٹس ہوتے ہیں باید گورنٹ فنکشنریز نوٹس لے لیتی ہے ایکسپینیشن کال ہو جاتی ہے لیکن آج تک ہمیں مجھے یاد نہیں شاید میں آئی ڈونٹ رمیمبر پر لیکن میں نے نہیں کہیں پڑا کہ جناب اتنے لوگ دسکوالیفائے ہوئے یا اس بنیاد کے اوپر جناب الیکشن جو ہے وہی اب تک کینسل ہو گیا ٹھیک ہے تو الیکٹرونک ووٹنگ ہی آپ سمجھتے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ ہی جو ہے وہ اب اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام مسئلہ کالی ہیں ایک ہے یہ انتہا ہے ایڈہ 133 میں کیا ہوا تھا ایک ہے اکھنزادہ چٹان صاحب ذرا پلیز اس کے اندر ایٹ کر لیں چٹان صاحب آپ نے طاقتور یا مقتدر حلقوں کا ذکر کیا ہوگا یہ کیا فیشن بن گیا ہے کہ ان پر الزام لگایا جائے برگیڈی صاحب نے بلکل صحیح کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ڈسکوالیفائے ہو گئے بائے الیکشنز ہو گئے شہرہ کی سیٹ ہو گئے اور اس کے علاوہ یہ بلدیاتی انتخابات آپ کے سامنے ہیں پھر کرتے ہیں نا پھر مدد ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ یہ طاقتور لوگوں کا میں نے جو کہہ دیا وہ پوری پختلفاء کیلئے میں نے نہیں کہا ہے وہ صرف میں نے ایکس پا کا جو ہے وہاں بھی یہ ہو رہا ہے اور طاقتور کا ملاج صرف مجھے یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف ہمارے پورسس کے لوگے اس میں بیروکریسی بھی ہے اس میں ہمارے علاقے کے جو مراتی افتہ طبقہ ہے وہ بھی طاقتور لوگوں میں ہیں جو سمگلر کے وہ بھی ہیں وہ لوگ جو بارڈر کی رات میں ایک کروڑ کماتے تھے نا دیا نقیہ آپ بول گئی کہ ایک پلوٹیکلیجنٹ رات کو چاہیے دنیا کا ادھر کا ادھر ہو جائے اس کی تک کیا کے نیچے ایک کروڑ پر پڑے رہتے اور یہ پھر ساری طاقتور لوگوں میں تقسیم ہو جاتے کیونکہ ایک پلوٹیکلیجنٹ ایک رات میں ایک کروڑ جو نہیں لے سکتے جو ہمارے ڈیولیپمنٹ پنگ دوتے تھے جو کرپشن تھا جو بربادی تھی آپ لوگ کیا بھول گئی ان کے جو بینیفیکس لیتے تھے ان کے جو بینیفیشری تھے میرا مراد تقسیم لوگوں سے وہی لوگ ہیں چٹانون صاحب آپ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے الزامات آپ کی جماعت بھی لگا رہی ہے اور جے یو آئی نے بھی لگایا ہے جماعت اسلامی بھی یہ کہہ رہی ہے اس کی حوالے سے فرمائے گا بریگیڈیا صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں امجد علی نیادی صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں میں بریگیڈیا صاحب کے ایک بات ایک بات کا جواب دے دوں ہم ارکی اس کے ڈس یو ہی ہیں ہمیں پتا ہے کہ تکنالوجی کے آرم میں کیا ہوگا اور اگر ہم یہ اتنا ایڈوانس چیز ہے تو ہم سے بہت ساری ممالک آگے ہیں دنیا میں تکنالوجی میں ہم تو بہت پیچھے ہیں ہم سے بہت آگے کے ممالک ہیں وہاں پہ کیوں نہیں ہے جن میں مالکوں نے شروع کیا تھا انہوں نے واپس کیوں چھوڑ دیا جرمنی نے کیوں چھوڑ دیا انڈیا میں آپ جا کے دیکھ لیں وہاں پہ پہ پوچھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ارپی ایس یا ایوی ایم نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اسپیبلشمنٹ الیکشن میں مداخلت کری تو چاہے ہم مشین بنائے ہم سر کے بلکڑے ہو جائے ہم آسمان کو سر پہ اٹھائے ہمارا الیکشن ارزامات کے اور داندی کے خالی نہیں ہو سکتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارا مسئلہ کوئی مشین نہیں ہے ہم موجودہ قوانین کے ساتھ وہ ساپ اور شپاپ الیکشن کروا سکتے ہیں بشرت یہ کہ جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ الیکشن میں مداخلت نہیں ہے وہ ہم ساپ اور شپاپ کر سکتے ہیں میں ایک بریک لیتی ہوں بریک سے واپس آ کر جٹان صاحب آسے آخری سیگمنٹ میں ضرور پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے کیونکہ اس وقت تو عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس سے تو لگتا یہی ہے کہ جب دیگر جماعتوں نے اپنے ان روڈز بنا لیے تو کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ پیپلز پارٹی آپ کی اپنی جماعت کا ضرور ہے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک ویلکم بیک امجد علی نیازی صاحب جتنا بھی آپ نے ذکر کیا بنیادی فیکٹرز آپ نے ہمیں بتائے کہ کیا ہوتے ہیں لوکل گارمنٹ کے الیکشنز میں اور شاید اس کا ایک جلکہ میں نظر بھی آئی کہ نور عالم خان صاحب کے حوالے سے بھی شکایت آئی صوبائی رہنما کی طرف سے کہ وہ جو ہے ان کے کیونکہ برادر ان لاؤ جو تھے وہ دوسری جماعت میں تھے تو وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے بارل whatever said and done لیکن یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں جو کشبلی فراز صاحب نے بھی کہے کہ پارٹی کی جو ٹکٹ کی جو تقسیم ہے اس میں مسائل ہمیشہ سے ہیں اور اس مرتبہ بھی یہی سامنے آیا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے with all other patterns بلدیاتی انتخابات کو آپ صوبائی election سے نہیں compare کر سکتے یا general election سے نہیں لیکن کہیں نہ کہیں PTI کے لیے یہ دھچکہ ضرور ہوگا نادیا ہمیشہ جو ہے میں نے پہلے کہا کہ local سطح پہ آپ دیکھیں وہاں بھی organization نے کیا decide کیا میں بھی اس وقت ہمیشہ جب آپ اس ایک بندے کو آپ ticket award کرتے ہیں some time اس کی reaction میں دوسرے بندہ جو ازاد کھڑا ہو جاتا ہے اس کو زیادہ vote چلے جاتے ہیں کہ جی اس نے زیادہ محنت کی تھی کوئی کہتا ہے جی اس نے زیادہ محنت کی تھی یہ یہ factor ہمیشہ سے چلتے رہیں گے کوئی اس میں کوئی مطلب اس میں آپ mismanage کہہ بھی سکتے اور نہیں بھی کہہ سکتے پھر وہاں پہ آپ کی local جو ہے وہ families ہیں tribes ہیں کہ وہ کس کو support کر جاتے ہیں پھر میں نے آپ کو کہا کہ 40% اس میں ٹھیک ہے حصہ party کہ ہوتا ہے کہ party کا vote جو ہے وہ آپ کو پڑ جاتا ہے لیکن 60% candidate اوپر depend کرتا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے کتنے اپنے نیچے جو نیچلے لیول پہ کیونکہ ہم ابھی advance اس میں نہیں کہہ کہ ہم issues کی طرف دیکھیں local system میں نا تو first time first time ہم گئے تو اس سے change آئے گی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کی نرسری ہے اس میں بھی change آئے گی کہ لوگ اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کی consular سے لے کے یا ایک village consular سے اوپر جو ہے وہ national assembly سیٹ تک جو ہے وہ اس میں بہت سارے جو آپ کے points آئے گئے جو national سطح کے ہیں جس میں آپ کی foreign policy ہے جس میں آپ کی economy ہے جس کے والے صاحب جو 78 سے ہم politics میں تھے تو ہم ان کو دیکھتے رہتے تھے لوکلی مطلب ہم وہاں پہ جو لوکل candidates ہوتے تھے ان کو بھی watch کرتے تھے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ depend کرتا ہے جو آپ کا candidate ہے وہ اس کا جو ہے سٹریچر ہے وہ کتنا ہے وہ اپنے ساتھ ہمارے پرائم مینسٹر بھی مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ بریگیڈی صاحب نے بھی کہتا ایک طرح سے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ پرسنل اٹیکس میں ہیں دونوں ایک دوسرے کے خلاف ان کی جماعت اگر اتنی نشستیں لے رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف feel about that yes جی نیازی صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں جی اپنا نادیا خان صاحب کبھی بھی پرسنل نہیں ہوتے ایک پیدی بات ہے اب مولانا صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پرسنل ہے خان صاحب تو ہمیشہ ایشو کے اوپر بات کرتے کرپشن کے اوپر ضرور بات کرتے لیکن اگر کرپشن کو آپ پرسنل لے تو یہ پرسنل نہیں ہے یہ آپ کے ایک نیشنل ایجنڈا ہونا چاہیے سب کے لیے اس پہ اگر کوئی مطلب آہ پیٹن آ جاتا ہے تو اس کا آپ ذمہ دار خان صاحب کو نہیں قرار دے سکتے نا اور جو القاب جو ہیں آج جن کی آپ بات کر رہی ہیں یہ مسلم لیگ نون ہی نے دیئے تھے یہ پرانے القاب ہیں ایک بیانیہ ہے آپ کی سوچ ہے آپ کی تحریک ہے جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک فرسودہ نظام ہے اس فرسودہ نظام کی خاتمی کے جو اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ایک سوچ رکھ دی ملک کے سامنے ملک عوام کے آگے اور اس سے ہمیں امید ہے کہ ملک آگے کی طرف پرسیڈ کرے گا لیکن اگر آپ دیکھیں برگیڈی صاحب ظاہر ہے ملک کے لیے کام کرنے کے لیے اس طریقے کا کام کرنے کے لیے سسٹم کا حصہ رہنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے سسٹم اگر ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے یعنی کہ جس سسٹم کی نشستیں نکلنے شروع ہو جائے یہ لمحہ فکری ہے کہیں امران خان صاحب اور ان کی جماعت جو بیانیاں ہے کرپشن کے حوالے سے ان جماعت کے لیے ان جماعت کو اگر ووٹ پڑے تو دی ماس بی سمثیng ایپسلوٹلی یونو رونگ گوئی آن دن آن ریٹرن آل گوڈ ورک دن پی امران خان پی ٹی آئی امکی پی لیکن میں حیران ہوں کہ وہ اس نے زیادہ تبدیلی کے نظر نہیں آئے تو گوڈ کوئی سے تعلق نہیں نہ طاقت ور لوگوں کا گوڈ نے پیسے دینے الیکشن کمیشن نے کو پرکیور کرنا ہے تندر کرنا انڈک کرنا ان کو سیکیورٹی لوگوں کو ٹرین کرنا ہے تو لہذا ابھی بھی لوگوں کو شکوک شباط تو کیا کیا جا سکتا تیسوی چیز ریڈ پنجاب کے پنجاب میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب جناب پوری سٹراتیجی کو ریوزیٹ کیا جائے اپنا ارگنیزشن سٹرکچر یہ تمام چیز ہیں جو اس طرح ہوا اپنا تین بڑے الیکشن جو کے بائی الیکشن سے لیکن جو کے پی میں ہوا پی ٹی اگر اس قسم کی ایسی پنجاب میں آتے ہیں تو یہ تو سوڈ بی ڈیزاسٹر فور پی ٹی آئی یہ کون لوگ ہے جو ان کے الیکشن سٹراتیجی بناتے ہیں آگے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں دسٹیبیشن ٹکٹ یہ سب کچھ مائکرو منجز کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پیفورمنس پر کیوں ایسی پیفورمنس نظر آئی کیونکہ آپ لوگ ظاہر ہے محنت بھی کرتے نظر آرہی ہے اس کا مطلب ابھی تک وہ ان روڈز آپ لوگ نہیں بنا پائے ہیں خیبر پختون کو آمد اس طرح سے چٹان سار دیکھیں جی نا دی اگر خیبر علماء اسلام کا اکثر آجاتا ہے یہ دشاور ویلیو مردان چار سدہ اس میں ان پی ہیں تو ہمارے جو ہے یہ ہزارہ مان سیرہ اس میں مسلم لیگ نون ہے یہ ملکان وغیرہ یہاں پی پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو میں سمجھ تھا کہ اگلا دوسرا مرحلہ جو ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے کار کردگی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ بہت اچھی ہوگی نیازی صاحب ایک بات ضرور دے رہے ہے چلو آپ کا باک مان دیتا ہو بلدیات ایلکشن میں اکثر حکومت پارٹی جیتی لوگ کہتے کہ بھائی کوئی کام کریں پنس ملے یہ پوری ملک میں جو زمین ایلکشن ہو گئی اس میں پیٹی آئی کو کتنی لوگوں نے اوپ دیا اس کو تو مسترد کر دیا ہر جگہ سے چاہے وہ کراچی میں ہوئی ہے چاہے وہ پنجاب میں ہوئی ہے اور وہ ہی تھی جو پیٹی آئی نے خالی کی تھی وہ دوبارہ اپوزیشن نے جیتی تو پیٹی آئی کو عوام نے مسترد کیا ہے انہوں نے عوام کو جو ایجنڈ دیا تھا کم از کم آپ پیٹی آئی کی صوبائی حکومت پر وفاقی حکومت پر چٹان صاحب یہ الزام آئد نہیں کر سکتے کہ انہوں نے حکومتی مشینری اپنے لیے استعمال کی ہو ایسے لوگوں کو چینج کیا ہر وہ حرب کرونا کے پند ایک ایک حالقے میں بیس بیس کرونا اور تیس تیس کرونا اور چالیس چالیس کرونا کے پند ریلیز کی ہر وہ حربہ جو یہ لوگ استعمال کر سکتے تھے وہ استعمال کیا پھر ریزلٹ ان کے حق میں کیوں نہیں ہے اگر ہر حربہ استعمال کر لیا گیا ہے کیونکہ ان کے کر کردگی اتنی بوری ہے کہ لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے اس میں گاہی میں یہ جو دل آ رہے ہیں یہ میڈیس جہا پہ ہے پاکستان ساری دنیا میں جس طرح کے تنہا ہو گیا پاکستان میں کشمیر کا نام لینا تک چھوڑ دیا ایسے حالات میں کیسے ہو گئی چلی وہ تو نیازی صاحب کرپشن کیس کیا حالات ہیں ہم ارزامات نہیں لگا رہے ہیں جو ہائیبریٹ حکومت کے وزیراعظم نے کمیٹیا بنائی چٹان صاحب اب یہ پاکستان تحریک انصاف اور یقین ہر جماعت سول سرچنگ ضرور کرتی ہے کسی بھی انتخاب کے بعد کہ کہا ان کی غلطی ہے لیکن ریڈ الیٹ نیازی صاحب ریز کیا ہے برگیڈی صاحب نے فور پنجاب بلدیاتی انتخابات دوسرا مرحلہ بھی خیبر پختون خواہ کا باقی ہے لاث ورڈ میں صرف آپ سے جانا چاہوں گی نیازی جو ہے وہ مایکرو لیول پہ دیکھیں کی معاملات کو دیکھیں کی اور میں سمجھ دیکھ بھی چاہیے ریڈ الائٹ تو نہیں کہ سکتے لیکن یہ ذمہ داری بنتی ہے ذمہ داران کی کہ وہ ہر ایک چیز کو منیج کریں تاکہ مس منیج جو ہے وہ نیکس ٹائم نہ ہو اور مجھے پوری اور اس کے مطابق چیزیں ان پر ایکشن بھی لیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا خیبر پختون خواہ کے بلدیاتی انتخابات کا پہرہ مرحرہ جو ہے اس کے نتائج پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس طرح سے نہیں سامنے آئے جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا دیکھنا یہ ہے کہ سیکنڈ مرحلے میں کیا سٹریٹیجی چینج کرتی ہے تحریک انصاف اور سیکنڈ جو مرحلہ ہوگا جانیوری میں اس کے نتائج کس کے حق میں سب سے زیادہ آئیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ